اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خطبت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں فیروز پر روڈ پر موجود ہوں آپ یہ دیکھئے کتنے خوبصورت سوسائٹی ہے جس کے ڈیڈ ڈیڈ سو فٹ کے چوڑے بڑے مین بولی وارڈز ہیں سوئی گیس یہاں پر آ چکی بھی ہے تمام تر ایمنیٹیز جس میں کالجز یونیورسٹری اس کے ساتھ ساتھ ہسپٹل سپورٹس کامپلیکس، فوٹبول سٹیڈیم، ٹرکٹ کا سٹیڈیم اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑی مارکیٹس جو ہیں اس پوری سوسائٹی میں موجود ہیں آپ کو ڈینسنگ فاؤنٹینز بھی نظر آ رہے ہیں کسی سوسائٹی میں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی ڈینسنگ فاؤنٹینز جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں کشادہ پارکس ہیں بچوں کے لیے کٹس پلے ایریا مین فیروزپور روڈ پر واقع ہے سوسائٹی کا نام بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز ٹو جس کو بسم اللہ ڈیویلپرز بنانے جا رہا ہے جو کہ رنگ روڈ سے صرف 15 منٹ کی مسافت پر ہے اور کلمہ چوک سے صرف 15 سے 20 منٹ کی مسافت پر اور لاہور سائی وال جو موٹر وے بننے جا رہی ہے وہ بھی اس کے بالکل اکب میں ہوگی یہاں پر تین مرلے کے پلوڈ کی قیمت صرف اور صرف 20 لاکھ چالیس ہزار روپے ہے اور آپ نے یہ 20 لاکھ چالیس ہزار روپے پانچ سال میں ادا کرنا ہے یہ مہینے کی جو قسط ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار روپے بنتی ہے دھائی سال کے بعد آپ کو پوزیشن مل جائے گا جس میں آپ یہاں رہتے ہوئے اپنے گھر کی کنسٹرکشن کر لیں اور گھر میں رہتے ہوئے ہی باقی قسطیں ادا کر دیں یہاں پر پانچ مرلے کے پلوڈ کی قیمت 32 لاکھ پچاس ہزار روپے اور اس کی منتلی انسٹالمنٹ صرف پچیس ہزار روپے ہے جو کہ آپ نے پانچ سال میں ادا کرنی ہے دس مرلے ہے وہ پینسٹ لاکھ روپے میں اور ایک کنال ایک کروڑ تیس لاکھ روپے میں مل رہا ہے تین مرلے کا پلوڈ صرف بیس لاکھ روپے میں اور منتلی انسٹالمنٹ پندرہ ہزار آج کے طور پر تو میرا خیال ہے بیس لاکھ روپے میں آپ کے دو آئی فون ہی آتے ہیں جی یسر بھائی بلکل آپ نے صحیح بتایا یہ ہم صرف بیس لاکھ چالیس زار میں ڈویلمنٹ چارجز کے ساتھ پلوڈ دینے جا رہے ہیں جس کے صرف مہانہ کس پندرہ زار پر آئے پلوڈ ہے یا فائل ہے یہ پلوڈ ہے پلوڈ کنفرم پلوڈ ہیں ہم جب بھی کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ بیس لاکھ روپے بتاتے ہیں لیکن وہ ہیڈن چارجز دس دس لاکھ پانچ پانچ لاکھ روپے ہوتے ہیں آپ کا کوئی ہیڈن چارجز ہیں اس میں بلکل نہیں ہے اس میں کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہے تمام امنٹیز ہیں سوئی گیس بجلی پانی بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا زو اور اس میں ایک بچوں کے لیے پلی لینڈ سٹیڈیم آرےڈی موجود ہے اور اس کے علاوہ سکول کالر یونیورسٹیز تمام امنٹیز اس میں شامل ہیں پہوز سٹیڈیز میں لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر کوئی ایسا تصور ہے جی ایسا نہیں ہے یہاں پہ گریڈ سٹیشن ان کا اپنا پرووڈ ہے رنگ روڈ یہاں سے کتے دور ہے یہ تقریباً کوئی 12 سے 15 منٹ کی مسافت پر رنگ روڈ اور تقریباً 30 منٹ کی مسافت پر ائرپورٹ ہے بیک سائیڈ سے موٹر ویس آئیوال جو ہے اس کی نشاندہی ہو چکی ہے بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو فیز ون تھا آج سے تقریباً کوئی 10-15 سال پہلے وہاں پر 2 لاکھ روپے مرلے کا اپلوڈ ملتا تھا اب میرا خیال وہاں پر 18 سے 20 لاکھ روپے کا مرلے ہو چکا ہوا ہے جی ایسے ہی ہے بلکل وہاں پر تقریباً کوئی 6,000 سے باو گھر بھی بند چکے ہیں یہاں پر اس وقت کتنے گھر بند چکے ہیں اور 30 پلس کمرشل پلازا جو ہیں وہ اس وقت اپریشنل ہیں بسم اللہ ڈیویلپر جو ہیں یہ ایک ورانٹی اور گرانٹی کا نام ہے یہ لوگ کوئی پچھلے پندرہ سال سے مختلف پروجیکٹ کر چکے ہیں جو ڈیلیور بھی ہو چکے ہیں یہ ایک ایسا ڈیویلپر ہے جب سے اس نے پروپرٹی کی دنیا میں کتم رکھا ہے اس نے بڑے اچھے انداز سے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے اس کی طرح سے یہ جو بسم اللہ ڈیویلپر ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پروژیکٹ ہے بہت اچھی لوکیشن ہے اس کی ڈیویلپر بہت اچھا ہے مارکیٹ میں ان کے ایک ریپیوٹ ہے اور لوگوں سے وہ پیار اور محبت کے ساتھ ان کو جن سے پیسے لیتے ہیں ان کو ڈیلیور بھی کرتے ہیں انویسمنٹ پوائنٹ و ویو سے گر میں آپ کو یہ بات بتاؤں پانچ سالوں میں آپ نے جو بیس لاکھ روپے کا ایک تین مرلے کا پلوٹ لینا ہے وہ پانچ سالوں کی قسطوں کے طرح نہیں وہ بیس لاکھ والا جو ہے وہ پچاس لاکھ میں ہو جائے گا کیونکہ جو پروپٹی کی ویلیو ہے وہ بڑھتی بڑھتی ہے میڈل کلاس طبقہ لوئر میڈل کلاس طبقہ ان کے لیے اس سے خوبصورت جنت نہیں ہو سکتی آپ نے یہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن آپ یہاں میرے کہنے پر ایک دفعہ ضرور ویزٹ کریں آپ کے بچوں کے لیے یہاں پر ڈینسنگ فاؤنٹینز بنائے گئے ہیں یہاں پر سوسائٹی کا چڑیا گھر آ رہا ہے سپورٹس کامپلیکس ہے مطلب اگر آپ اسی سے ملحکہ سوسائٹیز میں جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کو تین مرلے یا پانچ مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ ڈبل قیمت پر ملے تو یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو اپنی چھت دینے کے لیے اتنے سستے دامو یہ چیزیں بیچ رہے ہیں اور اس کو آفیسرز انکلیف کا نام دیا گیا اگر آپ کے مان میں کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہے تو آئیسز مارکٹنگ کے سی بشارت چودری صاحب کا نمبر آپ اپنی سگرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے بیزبان یاسک شامی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان پاکستان زبان